ایک مقدس فریضہ ہے اللہ تعالیٰ نے صاحبِ اشتداد مسلمان پر لازم کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار ان مالداروں پر ان مسلمان مالداروں پر فرض ہے جو مقت المکرمہ آنے اور جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس دنمیان کے خرچ بھی اٹھا سکتے ہوں حج ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کی تکمیل پر ایمان مکمل ہوتا ہے چنانچہ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام جب اپنے آخری حج میں تھے احجد وعدہ میں اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی میدانِ ارفاق میں اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُوا اَطْمَنْتُ عَلَيْكُوا نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا اے نبی آج ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور جو مذہب اسلام لے کر کے آپ آئے اسے مراضی ہو رہا ہے تو حج کی عبادت سے انسان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو اپنے فضل سے یہ جگہ یہاں پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے حج مقبول اتا فرما حج مبرور اتا فرما راقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحج المبرور لئیس لہو جزاؤنیللجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کچھ نہیں جنت اور جنت سے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوا کرے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے جنت الفردوس اور سے عالی مقامات اللہ تعالیٰ دے یہ حج کا بدلہ ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کر لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو حج کی سعادت دی وہ آٹھ تاریخ کو ذلہجہ کی آٹھ تاریخ کو زہر سے پہلے حالت احرام میں لبیک کا ترانہ پڑتے ہوئے مینہ کے میدان میں پہلے جاتے ہیں عارض الہجہ کو زہر کی نماز اپنے اپنے خیموں میں حاجیوں کو ادا کرنی ہے زہر کی نماز ادا کی عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نو تاریخ کی صبح کی پڑھ کر مینہ کے خیمے سے حج کے اہم رکن وقوف عرفہ کے لیے حاجی مینہ سے نکل پڑتے ہیں حاجی صبح کو چل کر یا اپنی سواریوں کے ذریعے سے عرفات میں اپنے اپنے متعیر مقام جو ابھی خیمے کے شکل میں ہیں خیمے کے نمبرات ہیں ان خیموں میں پہنستے ہیں اور نوز الحجہ کو عرفات کے میدان کا وقوف کرتے ہیں جو حج کا رکن عاظم کہلاتا ہے جس شخص کو وقوف عرفات نہ ملے وہ سارے عمل آگے پیچھے کے کر لے لیکن وقوف عرفات نہ ملے اس کا حج نہیں ہوگا وقوف عرفات یہ حج کا رکن عاظم ہے حاجی اُزدین وہاں پہنستے ہیں عمومن لوگ زہر تک پہنچ جاتے ہیں زہر کے نماز لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مجید نمرا میں ادا کی جائے لیکن ہر کوئی شخص کی نہ اس میں گنجائش ہے اور نہ ہر شخص وہاں پہنچ پاتا ہے بہرحال جو لوگ مجید نمرا میں پہنستے ہیں وہ امام کے پیچھے نماز اگر ادا کرتے ہیں تو زہر اور اثر کی نماز ملا کر جمع بین السلطہ میں وہاں ہوا کرتی ہے جو لوگ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں مجید نمرا میں نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ اپنے اپنے خیموں میں زہر کے وقت میں زہر کی نماز اور اثر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھیں اور مکمل چار رکعت نماز وہاں پڑھنی ہے چونکہ عام طور سے یہ مسئلہ ان حجاز کے لئے ہم بول رہے ہیں جن کا قیام مکت المکرمہ میں پندرہ دن یا پندرہ دنے سے زیادہ کا ہوا کرتا وہ مقیم ہو جاتے ہیں اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں زہر کے وقت میں چار رکعت دوہر کی اثر کے وقت میں چار رکعت اثر کی عرفات کے میدان میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر نظر رکھتا ہے اس کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اور ہم سب میدان محشر میں رب کے حضور ہوں گے جس طریقے سے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں انسان چلچلاتی دھوک کے نیچے یہاں تک سورج سوا نیزے کے قریب ہو جائے گا میدان محشر میں انسان ہوگا اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حاجی دھوک کے اندر ہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے مانگے خاص طور سے عصر کی نماز پڑھ کے اپنے خیموں سے نکل گائیں اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ کی رحمتیں اللہ کی مغفرت اللہ کی بخشیس اور اپنے لئے اور انسانیت کے لئے ہدایت اور امن و سکون دنیا کے لئے راحت و سکون خووت کا ماحول انصاف کا ماحول برابری کا ماحول خاص طور سے میدانِ عرفات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا یہاں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں سب کوئی اسی میدانِ عرفات میں اسی دھوک کے اندر اسی طرح کھڑے ہوئے سب کوئی پسینے میں شرابور سب کوئی دو چادریں احرام کی لپیٹے ہوئے اپنے جسم پر اور ہر کوئی کو اگر دھیان ہے تو اس بات کا دھیان ہے کہ آج اپنے اللہ سے رو رو کر کے معاف کرا ہی ہوں تو اس وقت تک نہ نکلیں گے ہم میدانِ عرفات سے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دے گے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مرضی عطا رہ فرما دے گے تو حاجی خاص طور سے اثری کے نماز کے بعد خیموں سے نکل جاتا اور حکمی یہ دیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر دھوپ کے اندر دعا کی جائے ایسی حالت بنائی جائے کہ اس حالت کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ میرا یہ بندہ کس طرح پریشان ہے کہ ایسے مجھ سے لجا کر کے مانگ رہا ہے یتنا لجا کر کے یتنا گدیوزاری کے ساتھ مانگنا چاہیے جتنا کہ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماباب سے زید کر ڈالتا ہے کہ خلان چیز دیجئے جب تک کہ ماباب ہزار انکار کر رہا ہے لیکن بچہ اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے کہ ماباب مجبور ہو کر کے بچے کو نواز ہی دیتا ہے اسی طرح قصوص میدان میں ایک حاج یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح گر گراتا ہے اسی طرح روتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے میدانِ عرفات میں رونا چاہیے رونے کی شکل بنانا چاہیے اگر رونا نہیں آتا ہے تو جس کے آنکھوں سے آنسو آئے میدانِ عرفات میں اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت بتائی گئی ہے تو لگاتار حاجی میدانِ عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تصویحات کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنے لئے ساری نسانیت کے لئے امن و سکون کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ سلسلہ لمبا ہوتا ہے مغرب کی نماز تک مغرب اور آسر کی نماز میں تین گھنٹوں کا تقریباً فاصلہ ہوتا ہے اب غور کیجئے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے کھڑے تین گھنٹے تک دعا کرنا اور اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے بھی میدانِ عرفات میں بڑی لمبی دعا کی تھی کئی گھنٹوں کی تھی چار پانچ گھنٹوں کی دعا آقا مدنی علیہ السلام میں کھڑے ہو کر کے جملِ رحمت پر فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے حاجی حضرات اس دن میدانِ عرفات میں اللہ کی رضا مانگتے ہیں اور اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو خبول کرتا ہے پھر وہاں سے حاجی جب سورج دوب جاتا ہے سورج کے روبنے کا انتظار ہوتا ہے سورج جب دوب جاتا اب اللہ کا حکم یہ ہے دین اثر اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہے خاص شکل خاص شباہت خاص روٹ کچھ نہیں ہے اللہ نے جو کہا وہ کریں گے چاہے عقل میں بات آئے یا نہیں آئے عام دینوں انسان مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز ادا کی لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب مغرب کی نماز نہیں پڑھو اللہ کا حکم یہی عبادت ہے چنانچہ کوئی بھی حاجی اس دن مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں عرفات کے میدان میں نہیں پڑھتا بلکہ جیسے ہی سورج دوبتا ہے سب حاجی اپنا رخ کرتا ہے مزدلفہ کی طرف جسے مشہرِ حرام کہا کے آئے جہاں مسجدِ مشہرِ حرام اللہ نے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهِ اِنْدَ الْمَشَعِرِ الْحَرَامِ مزدلفہ میں لوگ جاتے ہیں پیدر جانے والے جاتے بسوں پہ جاتے ٹرین کی سہولت اب سرکار نے دے دی ہے ٹرینوں سے سب کا رخ ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے شبِ قدر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مزدلفہ کے رات کی بھی دعا اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کرتا ہے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو دعائیں عرفات میں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو مزدلفہ کی میدان میں قبول کر لیتا ہے تو رات کھلِ آسمان کے نیچے مزدلفہ میں نہ کوئی خیمہ ہے نہ کوئی بستر ہے حاجی انہی کنکریوں پہ لیڑ جاتا ہے اور وہیں کھلِ آسمان کے نیچے اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ مولا راضی ہو جاتا ہے اور وہیں سے حاجی پھر شیطان کو کنکریہ مارنے کے لیے کنکریہ بھی شن لیتے ہیں مغرب کے نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر دونوں نمازیں ساتھ ادا کی جاتی ہیں پورے رات اسی طریقے سے عبادت و ریاضت اور رونے دھونے میں گزر جاتے ہیں جن کو نید دہتی سو بھی سکتے ہیں پھر فجر کی نماز وہیں پڑھنی ہے مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہوتی ہے فجر کی نماز اب یہ دس کی صبح ہو گئی دس زلیجہ کی صبح ہو گئی فجر کی نماز میدانیں مزدلفہ میں ادا کر لی اور تھوڑا سا ویٹ کیا سورج نکلنے سے پہلے پہلے میدان مزدلفہ سے پھر کونچ کر جانا ہے اور مینہ کی طرف اب رکھ کرنا ہے مینہ کی طرف آنے میں اب دو شکلیں ہیں یا تو حاجی اب اپنے خیمے مینہ میں چلے آئے اپنے سامان کو رکھیں اور پھر ایک بڑا عمل اب رہ گیا ہے شیطانوں کو کنکریہ مارنا خیمے سے کنکریہ مارنے کے لیے آئے دوسری شکل یہ ہے کہ مزدلفہ سے سیدھے جمرات کی طرف آ جائیں پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریہ مارنی ہوتی ہے بڑے شیطان کو کنکریہ مارنے کے بعد سات کنکریہ انہیں مارنی ہیں سات کنکریہ مارنے کے بعد پھر انہیں دو شکلیں ان کے ساتھ ہیں یا تو اپنے خیمے کو لوٹ آئیں یا وہیں سسیدھے توافظ زیارت کے لیے محجید حرام چلے آئیں اگر توافظ زیارت نہیں کیا وہ لوٹ کر کے اپنے خیمے میں آئیں گے خیمے میں آنے کے بعد اب انہیں انتظار کرنا اس بات کا کہ ہماری قربانی ہو جائے قربانی جب ہو جائے گی اس کے بعد حاجیوں کو اپنے حلق کرانے ہیں سروں کے بال مٹھانے ہیں سر کے بال جمدوال یہ اب وہ حاجی حالت احرام سے باہر آ جائیں گے اب وہ سلح ہوئے لباس میں آ جائیں گے پھر ان کو ان کے لیے ایک بڑا کام توافظ زیارت کر رہ گیا ہے حج کے فرض جو اہم ہیں وقوف عرفہ کی طرح توافظ زیارت بھی ہے اب اگر حلق کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں ٹھیک ہے اگر نہیں جا سکے گیارہ کو شیطان کو کنکری مارنی ہے شیطان کو دو اور تینوں شیطان کو گیارہ کو کنکریہ مارنی ہے پھر توافظ زیارت پورے دن کر سکتے ہیں رات کے حصے میں کر سکتے ہیں توافظ زیارت کے بعد اور کنکریہ مارنے کے بعد انہیں لوٹ آنا ہے اپنے خیمے کی طرح یہ گیارہ تاریخ ہو گئے پھر بارہ تاریخ کو بھی شیطان کو کنکریہ مارنی ہے تینوں شیطان کو کنکریہ مارنی ہے مناس اپنے خیمے میں آگ سے نکل کر شیطان کو کنکریہ مارنے کے لیانی ہے کنکریہ مارنے کے بعد جن حضرات نے توافظ زیارت نہیں کی ہے وہ اب ہر حال میں بارہ تاریخ کو آخری تاریخ ہوا کرتی ہے کہ سورج دوبنے سے پہلے پہلے وہ توافظ زیارت کر لیں توافظ زیارت جو حضرات کر چکے وہ شیطان کو پتھر مارنے کے بعد اپنے خیمے کو لور جائیں اور پھر خیمے سے اپنے سامان کو لیں اب ان کا حج مکمل ہوا اب وہ وہاں سے اپنے اپنے ہوتلوں کی طرف جن کی رہائش عزیزیہ میں ہے وہ عزیزیہ میں اور جن کے رہائش گرین میں ہے وہ گرین کو لوٹتے ہیں اس حال میں کہ اس کا اللہ اس کو معاف کر دیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی حج کے سفر کو آسان بنائیں یہ پانچ دن ہیں آٹھ سے لے کر بارہ تک یہ ایام حج ہیں پانچ دن یہ خاص آمال ہوا کرتے ہیں حج کے جو انشاءاللہ حاجیوں کو اس سالہ بھی ادا کرنے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ تعالی حاجیوں کی دعا میں سارے انسانیت کے انسان تک فرمائے اللہ تعالی حاجیوں کی دعا میں موسیقی